السلام علیکم جاویدہ پروڈیکشن کے تحر لہور کے شہنور ایور نیو اور باری سٹوڈیو میں مشترکہ طور پر تیار کی جانے والی اس فلم کے پروڈیوسر عزیز اللہ حسن تھے جس کی ڈیریکشن ایس سلیمان نے کی اس فلم کی کہانی اور سکرین پلے انور بٹالوی نے تحریر کیے اکس بندی کا تمام کام پرویز اختر میں انجام دیا اور اس فلم کا نام تھا باجی اردو زبان کی اس فلم میں نیر سلطانہ درپن زیبا لہری بیبو نینہ سلمہ ممتاز تالش ایمی منوالا پنہ لڈن گڈی امہ دیوی جبکہ نور جہان سبیحہ خانون سنتوش یاسمین ترانہ اجاز حبیب وحید مراد اور نظر نے مہمان اداکاروں کے طور پر شرکت کی اس فلم کی سٹوری کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی ایک امیرزادی فرزانہ نیر سلطانہ سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے خاندان نوکروں اور جاننے والوں میں باجی کے نام سے جانی جاتی ہے فرزانہ کا کام غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنا ہوتا ہے جس نے اپنی ذات کے گرد ایک مدبرانہ خال چڑھا لیا ہوتا ہے اور بظاہر اس کی وجہ اس کا نام اور اردگرد کے لوگوں کی مدد کرنا ہی ہوتا ہے اسی بنا پر اسے عزت کا وہ مقام مل جاتا ہے جہاں وہ عام آدمی کی زندگی سے دور ہو جاتی ہے فرزانہ یعنی باجی کی زندگی میں ایک خوشگوار موڑ تب آتا ہے جب اس سے دو مہینے چھوٹا قزن ناصر اداکار درپن اسی کے شہر میں نوکری کے لیے آتا ہے ناصر کی دلچسپ اور لگاوٹ بھری باتوں سے باجی یعنی فرزانہ کے گرد پھیلا مدبرانہ خال آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ناصر کی محبت میں گرفتار ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن کہانی ایک دلچسپ موڑ تب اختیار کرتی ہے جب ناصر باجی کے بالمقابل رہنے والے ہمسائیوں کی لڑکی سیمی اداکارا زیبا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے ناصر اور سیمی دل ہی دل میں ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں دوسری طرف باجی کے اندر کی عورت بھی پورے جذبات سے اجاگر ہو جاتی ہے اور وہ بھی ناصر کو چاہنے لگتی ہے لیکن اگلے دن ناصر واپس اپنے شہر جا کر اپنی ماں اداکارا بیبو کو سیمی کا بتاتا ہے اور اسے فرزانہ یعنی باجی کے ساتھ مشورہ کرنے کا کہہ کر رشتہ بھیجنے کا کہتا ہے فرزانہ کو ناصر کے دوست شاہد اداکار لہری سے پتا چلتا ہے کہ ناصر اپنی والدہ کو رشتے کے لیے لانے گیا ہے جس سے فرزانہ خوش ہو جاتی ہے مگر جب ناصر کی ماں فرزانہ سے سیمی کے رشتے کی بات کرتی ہے تو فرزانہ کے سارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں مگر اپنی حصیت اور مقام کو دیکھ کر وہ ناصر کی ماں سے سیمی کا رشتہ مانگنے کی حامی بھر لیتی ہے سیمی کے باپ کی رضا مندی سے ناصر اور سیمی کی منگنی ہو جاتی ہے لیکن اسی غم کو لے کر فرزانہ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ شرید بیمار ہو جاتی ہے ناصر فرزانہ کی بیماری کی اطلاع سن کر اس کی خبر لینے اس کے گھر آتا ہے جہاں فرزانہ کی رازدار نوکرانی زینت اداکارہ نینہ ناصر پر سارا راز کھولتی ہے اور فرزانہ کی دلی قفیت اور بیماری کی وجہ اور ناصر سے اس کی محبت کے بارے میں ناصر کو بتاتی ہے ناصر یہ سن کر بڑا نادم ہوتا ہے اور بے ہوش فرزانہ کے کمرے میں جاتا ہے جہاں فرزانہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کا نام اکار رہی ہوتی ہے ناصر سیمی کے باپ کو خط لکھ کر شادی سے معذرت کر لیتا ہے سیمی بھی یہ خبر سن کر غمزدہ ہو کر ناصر سے ملتی ہے مگر ناصر اسے جواب نہیں دے پاتا اور اسے بھی شادی سے انکار کر دیتا ہے سیمی کی ماں اس بات کی شکایت فرزانہ سے کرتی ہے جس پر فرزانہ ناصر کو بلا کر اس سے شکایت کرتی ہے ناصر فرزانہ کو صاحب کہہ دیتا ہے کہ وہ اس سے ہی شادی کرے گا مگر سیمی سے شادی ہرگز نہیں کرے گا لیکن فرزانہ کے مجبور کرنے پر وہ مان جاتا ہے شادی والے دن فرزانہ کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے اور وہ موت کے دوراہے پر پہنچنا شروع ہو جاتی ہے نکاح کے بعد ناصر سیمی کو لے کر اس کے گھر آتا ہے مگر باجی یعنی فرزانہ موت کی آووش میں سو چکی ہوتی ہے اور یوں فرزانہ اپنی محبت کی قربانی دے کر ناصر اور سیمی کو ملا دیتی ہے ناظرین لف ٹرائینگل پر بنی ایک خوبصورت فلم جس میں ایک عورت کے احساس اور جذبات کو پوری طرح اجاغر کیا گیا اس فلم میں نیر سلطانہ نے ایک پروکار رول میں جتنی جاندار اداکاری کی اور عورت کے تقدس وقار اور خاندانی پن کو جس طرح پردہ سکرین پر پیش کیا وہ انتہائی شاندار تھا محبت کی استقون میں درپن اور زبا بھی پیچھے نہیں رہے اور عالی درجے کی اداکاری کر کے خوب داد سمیٹی یہ ایک بھرپور فیملی فلم تھی جس میں ایک عورت کے کردار میں اس کے عسار قربانی محبت اور محرومی کو بھرپور انداز میں پیش کیا گیا اس فلم کے ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ آئٹم گرل اداکارا ایمی منوالا جو کہ ہر فلم میں آپ کو کسی نہ کسی گانے میں نظر آتی تھی اس فلم میں ان سے مقالمے بھی بلوائے گئے یعنی کہ اداکاری بھی کی اس سے پہلے ہم آپ کو اداکارا پنہ کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک فلم میں کچھ ڈائلاغ بولے تھے اسی طرح اس فلم میں اداکارا پنہ اور اداکارا ایمی منوالا نے دانس کے علاوہ اپنی اداکاری کے جہور بھی دکھائے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حسابدار تھے آئیے دیکھیں اس فلم کے گانوں کی شاعری احمد راہی نے کی جنہوں نے اس فلم کے ڈائلاغ بھی لکھے اس فلم کا میوزک سلیم اور اقبال نے تخلیق کیا گلوکاروں میں نور جہان نسیم بیگم نجمہ نیازی فریدہ خانون سلیم رضا استاد سلامت علی خان اور استاد نزاکت علی خان شامل تھے نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا یہ گیت اداکارا نیر سلطانہ پر پکچرائز ہوا دل کے افسانیں نگاہوں کی زبان تک پہنچے یہ گیت بھی اداکارا نیر سلطانہ پر اکس بند ہوا سن رسیہ من بسیہ چندہ توری چاندنی میں جیا جلا جائے رے یہ گیت اداکارا ایمی من والا پر فلم آیا گیا سانوریا نے ہائے دییا بڑا دکھ دیو یہ گیت بھی اداکارا ایمی من والا پر شوٹ کیا گیا سانوریا نے ہائے دییا بڑا دکھ دیو سانوریا نے ہائے دییا بڑا دکھ دیو نجمہ نیازی کا نہ کوئی وعدہ کیا نہ کوئی کھائی قسم جھک گئی پھر بھی نظر یہ گیت اداکارا زیبا پر پکچرائز ہوا نہ کوئی وعدہ کیا نہ کوئی کھائی قسم جھک گئی پھر بھی نظر رک گئے پھر بھی قدم سلیم رضا کا ساف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ گیت اداکار درپد پر اکس بند کیا گیا اسطاد سلامت علی اور اسطاد نزاکت علی کا گیت کوئی کٹ بھائی لاج مہیا ہے یہ گیت گلوکار سلامت علی اور گلوکار اسطاد نزاکت علی پر پکچرائز کیا گیا نور جہاں اور فریدہ کانوں کا سجین لگی توری لگن من ما یہ گیت اداکارا ایمی من والا اور پنہ پر شوٹ ہوا اس فلم میں انفرادی طور پر نور جہاں نے تین نسیم بیگم نے دو نجمہ نیازی نے ایک اور سلیم رضا نے ایک سولو گیت گایا جبکہ اسطاد سلامت علی اور اسطاد نزاکت علی نے ایک نور جہاں اور فریدہ کانوں نے ایک دو گانہ گایا ناظرین یہ فلم تین ماہ 1963 بروز جمعہ ایدل ازہا کے موقع پر یہودی کی لڑکی کے ساتھ کراچی کے نشات کے علاوہ پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اگرچہ یہ ایک بڑی میوزیکل فلم تھی مگر اس کے باوجود نہ جانے کیوں اسے کسی درجہ بندی میں شامل نہیں کیا گیا اور حیرت کی بات ہے کہ یہ فلم اس سال کی فلم آف دی ائر بھی قرار دے دی گئی اور نہ صرف یہ بلکہ اس فلم نے 1963 کے نگار ایوارڈ میں بہترین مصنف انور بٹالوی ایڈیٹر حمید چودری اور ریکارڈسٹ تاج ملک کو ایوارڈ بھی دلوائے کچھ ہو یا نہ ہو اس فلم کے گانے بے انتہا مقبول ہوئے اور اچھی موسیقی کے شائقین میں آج بھی سنے جاتے ہیں تو ناظرین یہ تھا فلم باجی کا ایک مکمل ریوی امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ